آپ کو یہ جان کر گرب کی انوہوتی ضرور ہوگی کہ بھارت نے پینگونگ لے کے اتری علاقے میں پینگونگ کے اتری علاقے میں ہر ایک مہت وہ پونچ چوٹی پر نیانترن پا لیا ہے لے سی پر یہ بھارت کا سامر ایک پراکرم ہے پوروی لدھاک میں اب تک جہاں چین کو خود کی شکتی پر گھمنڈ تھا اسی علاقے میں اب بھارتی سینہ چین کے سینکوں پر حاوی ہو گئی ہے دوسری طرف چین کے وردھ بھارت کا کوٹنیت ایک پراکرم جاری ہے بھارت نے ایک بار پھر موسکو میں چین پر کوٹنیت ایک پراہار کیا ہے موسکو میں بھارت اور چین کے ودیش منتریوں کی بیٹھک ہوئی ہے یہ بیٹھک سیو سمیٹ سے الگ ہے بھارت کی کوٹنیتی کے مطابق ودیش منتری ایس جے شنکر نے بھی رکشہ منتری ڈارنات سنگھ کی طرح چین کو کسی بھی طرح کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا ہے ودیش منترالے نے بیٹھک سے پہلے جانکاری دی ہے کہ ودیش منتری چین کے ودیش منتری کے سامنے لے سی کا مدہ اٹھائیں گے اور ودیش منتری نے لے سی کی بات ٹی ہے لگداخ میں بھارتی سینہ نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی گئے بھارتی سینہ نے پینگونگ جھیل کے اتری کنارے کی کئی مہتپون چوٹیوں کو بھی اپنے نیانترن میں لے لیا ہے یہ چوٹیاں فنگر فور علاقے کے آس پاس ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر سب سے پہلے تناؤ کی شروعات ہوئی تھی سوتروں کے مطابق ان پہاڑی چوٹیوں پر بھارتی سینکوں کی جیت بہت بڑی سفلتا ہے اب بھارتی جوان پینگونگ لے کے پاس فنگر فور سے لے کر فنگر ایڈ تک چین کی سینہ کی گتویدھیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں اب تک بھارتی سینک یہاں پر نیچے کے علاقوں میں ہوتے تھے اور چین کے سینک اچائی سے ان پر نظر رکھا کرتے تھے لیکن اب یہاں تصویر بدل چکی ہے پینگونگ لے کے قریب فنگر فور سے فنگر ایڈ تک کے علاقے کو لے کر بھارت اور چین کی سینہ کے بیچ ویواد ہے اب تک فنگر فور سے فنگر ایڈ کے بیچ دونوں ہی سینائیں پیٹرولنگ کرتی رہی ہیں لیکن اس سال سردیوں کے بعد جب بھارتی سینک پیٹرولنگ کے لیے گئے تو چین کے سینکوں نے انہیں فنگر فور کے پاس ہی روک دیا تب سے بھارت کی سینہ لگاتار مانگ کرتی رہی ہے کہ چین کے سینک یہ علاقہ کھالی کر کے واپس فنگر ایڈ تک جائیں لیکن چین اب تک اڑا ہوا تھا بھارت مانتا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی لے سی فنگر ایڈ تک ہے جبکہ چین اب اسے فنگر فور کے پاس بتا رہا ہے اب اس علاقے کی اونچی پہاڑیوں پر بھارتی سینکوں کی موجودگی سے چین کے سینکوں پر دباؤ پڑ گیا ہے بھارت کے لئے لدھاک میں دس دن کے اندر یہ دوسری بڑی سفلتا ہے بھارت نے کئی پہاڑیوں کو اپنے ادھکار ملے لیا تھا یہ ساری پہاڑیاں وہ ہیں جو بھارت کے نقشے میں تو تھیں لیکن ورش 1972 کی یود کے بعد سے اب تک بھارتی سینک کبھی اس علاقے میں نہیں گئے تھے پچھلے دس دنوں میں چین اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کئی کوششیں کر چکا ہے لیکن ہر بار بھارتی جوانوں نے چین کی کوششوں کو اسفل کر دیا ہے دو دن پہلے یعنی آٹھ ستمبر کو چین کے سینکوں نے پینگونگ جھیل کے راستے بھارت کی سیما میں گھسنے کی کوشش کی تھی چین کے دوسینک موٹر بوٹس میں آئے تھے انہوں نے فنگر فور سے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن وہاں موجود بھارتی سینکوں نے ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کر دیا اسی کے بعد فنگر فور کے علاقے میں اونچی پہاڑیوں کو بھارتی سینہ نے اپنے ادھکار ملے لیا یعنی اب اس علاقے میں چین کے لیے موٹر بوٹس سے گھسپیٹ آسان نہیں ہوگی اس سے پہلے ساتھ ستمبر کو بھی چین کی سینہ نے گھسپیٹ کی کوشش کی تھی چین کے سینک ریزانگلا کے پاس مکپری کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن بھارتی سینہ کی جوابی کارروائی کے بعد چین کے سینکوں کو پیچھے ہٹنا پڑا چین کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ لدھاک میں وہ ایک پروت سے ٹکرا گیا ہے اور وہ پروت ہے ہند کی سینہ اور ہندوستان کی کوٹنی جس سے چین کا پارپانہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لے سے کریشن مہن مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایک بار پھر سر روک کرتے ہیں کریشن مہن کا ہمارے ساتھ ہیں کریشن مہن جتنا زیادہ اکسانے کی کوشش چین نے کی اتنی بار موکی کھائی اور اب ستھیتی یہ ہے کہ لے سی پر بھارت سب سے مضبوط پوزیشن میں ہے رن نیتک لحاظ سے بہت اچھے ستھیتی میں ہے بھارت پچھلے دو ہفتوں میں بھارتی سینہ نے جو کاروائیاں کی ہیں اس نے اس علاقے میں جو ستھیتیاں تھیں وہ پوری طور پر بدل دی ہیں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پلڑا ہے وہ بھارتی سینہوں کے پکش میں ہے بھارتی سینہوں نے مہتپون اونچائیوں پر قبضہ کیا ہے پہاڑ کی لڑائی میں اونچائیوں پر قبضہ کرنا سب سے مہتپون ہوتا ہے سب سے ضروری ہوتا ہے چینی سینک لنبے عرصے سے فنگر فور کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے تھے لگ بھگ ان کی ایک کمپنی کی نفری تعداد وہاں پر بتائی جا رہی ہے جس میں کی ایک پلاتون ان کا ایک گرین پیچ نام کی جگہ ہے اور دوسرا براؤن پیچ نام کی جگہ ہے یعنی لگ بھگ ان کے دیر سو سینک اوپر بیٹھے ہوئے لیکن وہ دیر سو سینک پورے علاقے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں بھارتی سیناؤں نے آؤٹ منور کرتے ہوئے جو کاروائی 29 اگست سے شروع کی وہ پینگونگ جھیل کے پوروی کنارے پر شروع کی اور پوروی کنارے پر جو سب سے پہلی پیک آتی ہے تھاکنگ تھاکنگ سے لے کر ریزانگ رہے یعنی لگ بھگ 25 سے 30 کلومیٹر کا ایریل ڈسٹنس زمین سے دیکھیں تو 70 سے 80 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے وہاں کی جتنی بھی مہتکون پہاڑیاں ہیں ان سب پر اس میں بھارتی سیناؤں نے مورچہ جمع رکھا ہے بھارتی سیناؤں کی نظر چین کا جو سب سے بڑی سینک چھابنی ہے گیریسن جسے آپ کہہ سکتے ہیں گلدو گیریسن گلدو گیریسن بھی اس میں بھارتی سینک جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کا observation میں ہے ان کی نظر میں ہے جہاں سے وہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں چین کو ان ہائٹس پر کو دوبارہ گین کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آئے گی خاص طور پر تب جبکہ سردیاں آنے والے ہیں سردیوں میں چین کے سینکوں کے لیے بھی اس علاقے میں رہنا بہت مشکل ہوگا بھارتی سینکوں کی عادت ہے بھارتی سینہ ہمیشہ کم سے کم دو سے دھائی لاکھ بھارتی سینہ ہر سال لیسی کی ان اوچائیوں پر الگ الگ جگوں پر تینات رہتی لیکن چینی سینکوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ اپنے گیریسن میں پیچھے رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ دوبارہ ان ہائٹس پر قبضہ کر کے بھارتی سینہوں کو ایک بار پھر سے ڈومینیٹنگ کریں پہاڑی علاقے میں اونچائی پر ہونا ٹاپ پر ہونے کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے سینہ کو یہ کرشن مہن نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا آپ کو بتاتے ہیں لڈاک میں پینگونگ جھیل کے دونوں طرف اب بھارت کا دب دبا ہے جو چین کی پیلے کے گلے اتر نہیں رہا ہے وہ سیما پر ترہا ترہا کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں نئے نئے ہتھیاروں سے ہند کی سینہ کو ڈھرانے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن یہ ہند کی سینہ کے ویر سینک ہیں جتنی بار چین کے سینک گھسپیٹ کریں گے خدیڑے جائیں گے مو کی کھائیں گے آپ اپنی سکرین پر جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ ستمبر کی ہے اور گھسپیٹ کے لیے چین کے سینک اپنی بندوقوں کے ساتھ گوانڈاؤ بھی لے کر آئے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھارت کی سینہ کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں گوانڈاؤ کا استعمال چائنیز مارشل آٹ میں کیا جاتا ہے اس ہتھیار میں قریب پانچ فیٹ لنبے ڈنڈے کے ایک چھوڑ پر ڈیڑھ فیٹ کی دھاردار تلوار لگی ہوتی ہے اور اس کا وزن دس کلوگرام سے بھی کم ہوتا ہے اس ہتھیار کو آپ تلوار اور بھالے کا ملا جلاروپ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں دونوں ہی ہتھیاروں کے گھا تک گھنڈ موجود ہیں یعنی چین پچھلے دس دنوں میں پینگاؤں جھل کے دونوں طرف اپنا دب دبا گوا چکا ہے اب ہم آپ کو ایک میپ کے ذریعے اس کا اثر سمجھاتے ہیں پینگاؤں جھل کے دکشنی چھوڑ پر ایل ایسی کے پاس مکپری اور ریکنلا دونوں بھارت کی سب سے مہتفون ملیٹری پوسٹ ہیں ان پر 29 اور 30 اگست کی رات سے بھارت کے جوان تینات ہیں ان چھوٹیوں سے مولدوں میں چین کے سینے ٹھکانوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے جو ایل ایسی کے پاس چین کا بڑا سینے اڈہ ہے یعنی چین کی سینہ کی ہر گتیویدی اب بھارتی سینہ کی نگرانی میں ہے اب چین کو مولدوں میں اپنے سینے اڈے پر خطرہ نظر آ رہا ہے کچھ سینے جانکاروں کے انسار چوشول علاقے میں بھارتی سینک اب وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سے بھارت اور چین کے بیچ کی انتراشتری سیما یہ اکسائی چین کے ٹھیک نیچے پوروی لفداک کا حصہ ہے ورش 1962 کے یود تک یہی انتراشتری سیما دونوں دیشوں کے بیچ ہوا کرتی تھی لیکن اس لڑائی کے بعد سے چین کے سینے کئی کلومیٹر آگے گھنسائے تھے اور لگ بھگ 60 سال بعد بھارت نے اپنی کھوئی ہوئی زمین حاصل کر لی ہے اسی بیچ بھارت اور چین کے بیچ کور کمانڈر ستر کی باتچیت پھر شروع ہو سکتی ہے پچھلے تین مہینوں میں اب تک دونوں دیشوں کے بیچ پانچ بار کور کمانڈر ستر کی بیٹھا کھو چکی ہے کل بھی دونوں دیشوں کے بریگیٹ کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسیس نے تین گھنٹے باتچیت کی لیکن اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا چنتہ کی بات یہ ہے کہ اس سمیہ LAC کی کئی پوسٹ پر بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ صرف 300 میٹر کی دوری ہے لے سے کشن مہین مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈی برمڈکاش بھی ہمارے ساتھ ہے برمڈکاش چار مہینے سے LAC پر یہ ویواد چل رہا ہے ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ کیسے ہم اس تھیتی میں پہنچے کہ آج پینگوں کے اتر اور دکشن دونوں ہی جگہ پر بھارتیہ سینہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور اب بیک فوٹ پر چین ہے باتچیت چین چاہتا ہے کہ ویواد جلدی سلجھے دیکھیں وشال اس میں سب سے مہتون بات یہ ہے کہ بھارت اس بار چین کی باتوں میں نہیں آیا دیکھیں شروع سے جب سے چینی سینہ نے حرکت کی ہے چین کے جو بیان آپ دیکھئے بیدیس منطرہ لے کے بیان دیکھئے چینی بیدیس منطرہ لے کے تو لگاتار وہ کہتے رہے ہیں کہ چین شانتی چاہتا ہے اور باتچیت سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا ہے اور ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں لیکن چین باتچیت میں کچھ اور کہتا رہا ہے اور ایل ایسی پر اس کی جو سینہ ہے ٹروپ سے پی ایل اے ہے وہ کچھ اور حرکت کرتی رہی ہے اور یہ لگاتار بھی تے چار مہینوں سے اس طرح کا رویہ چین کر رہا ہے لہٰذا بھارت نے اس بار یہ طریقہ اپنایا کہ آپ کی باتچیت آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر بھروسہ نہیں ہوگا آپ جب ایل ایسی پر کر کے دکھائیں گے تب ہم بھروسہ کریں گے لہٰذا بھارت نے دو تر پر رنیتی اپنائی ایل ایسی پر اسی انداز میں چین کو جواب دیا ان کی ٹروپس اگر آگے بڑھی بھارتی پھوج اسی انداز میں اسی سانکھہ میں معقول جواب دینے کے لئے آگے بڑھتی رہی ہے اور ان کی حرکات کو بھارتی سینہ نے پوری طرح سے ختم کر دیا اور بھارت بھی چین کی طرح یہ کہتا رہا ہے کہ ہم بھی باتچیت چاہتے ہیں آئیے باتچیت سے اس مسئلے کا سما دھان کریں لہٰذا بھارت کی دو تر پر کوٹنیتی رہی ہے یعنی باتچیت کے جاریے مسئلہ سلجھیں لیکن ایل ایسی پر آپ حرکت کرتے ہیں تو اسی انداز میں بھارت جواب دے گا یہی بجائے ہے کہ بھارتی سینہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پی ایل اے پر ڈومینیٹ کرتی ہے پی ایل اے کمجور اسیتی میں کہیں رنیتک روپ سے پہاڑیوں پر اور کوٹنیتی کے لحاظ سے دیکھیں تو آج دنیا مان رہی ہے کہ بھارت کا رکھ جو ہے اس معاملے میں وہ صحیح ہے کیونکہ چین وستاربادی رویہ اپنا رہا ہے جس طرح سے بورڈر پر حرکت کر رہا ہے تو آج بھارت کی کوٹنیتی کو دنیا بھی مان رہی ہے اور آپ دیکھئے جتنے دوسرے دیشوں کے بیان آ رہے ہیں ادھیک تر بھارت کی رکھ کا سمرتھن کر رہے ہیں اشار بلکل اور اب ہم آپ کو ایک نقشے کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ انیس سو باسٹھ تک بھارت کی سیمہ کیا تھی اور اب کیا ہے ہم بھارت کا جو نقشہ عام طور پر دیکھتے ہیں آزادی کے بعد سے وہی ہمارا واسطہ ویک نقشہ ہے لیکن ورش انیس سو باسٹھ کی لڑائی میں چین نے لڈاک کے پورے اقصائی چین علاقے اور اس سے لگے پوروی لڈاک کے بڑے علاقے کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا یہ لگ بگ چالیس ہزار ورگ کلومیٹر کا علاقہ ہے جسے آج چین اپنا علاقہ کہتا ہے اور اس علاقے میں اس کی سینہ کا قبضہ ہے چین کے اس اتک رمڑ کے بعد بھارت اور چین کے بیچ ایک ارستھائی دیکھا کیچی گئی جسے آج ہم لائن آف ایکچول کنٹرول یا پھر ل اے سی کہتے ہیں آج چین کے ساتھ جو سیما ویواد ہے وہ بہت حد تک بھارت کے پہلے پردان منتری جواہلال نہروں کی دین ہے کیونکہ انہوں نے سمیہ رہتے چین کو پہچانا نہیں وہ چین کے ساتھ میل ملاپ کرتے رہے اس کی تاریفیں کرتے رہے ہندی چینی بھائی بھائی کا نارا دیتے رہے جواہلال نہروں جس دوران چین کے ساتھ دوستی کے نشے میں چور تھے اسی سمیہ چین نے پہلے تبت پر قبضہ کیا اور کچھ سال کے اندر ہی بھارت کے اکسائی چین علاقے میں بھی گھوسایا انیس سو بانسٹ میں چین سے یودھ میں ہار آج بھی ہندوستان کے سینے میں کھنجر کی طرح چھپتی ہے جواہلال نہروں نے تب جو گلتیاں کی تھی وہ اب بیتے دور کی بات ہو چکی ہے لیکن بھارت اس دور سے بہت آگے نکل چکا ہے انیس سو بانسٹ کے یودھ کی وہ گلتیاں کیا تھی یہ ہم سبھی کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ پھر کوئی سرکار یا اس کا پردھان منتری ویسی چھوک نہ کرنے پائے جواہلال نہروں کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے سینہ دوالا دی گئی چیتاونیوں کو کوئی مہت تو نہیں دیا وہ سینہ کی صلاح کی اندیکھی کرتے رہے نہ تو انہوں نے سینہ کو یودھ کی تیاری کرنے دی اور نہ ہی چین سے لگی سیما پر سڑکوں کا نرمان ہونے دیا جبکہ اس دوران چین بھارت کی سیما کے پاس اپنے سینے انفرسٹرکشر کو مضبوط بناتا رہا نہروں کی اس نیتی کے بلکل ویپرید پردھان منتری موڈی نے ستہ میں آنے کے بعد سے ہی چین کی سیما پر سڑکے بنانے پر زور دیا لڈاک میں اب چین سے لگی ایل ایسی کے بلکل قریب تک سڑکے بن چکی ہیں چین نے جب طببت پر قبضہ کیا تھا تب جب حلال نہروں اس کے ساتھ پنچشیل سمجھوتا کرنے میں ویست تھے اسی سمجھوتے کے ذریعے انہوں نے طببت پر چین کے قبضے کو مانتہ دے دی تھی اور یہ مان لیا تھا کہ چین کبھی بھارت کے خلاف سازش نہیں کرے گا آج اس کے اولٹ بھارت نے طببت پر اپنی نیتی بدلنے کا اشارہ کر دیا ہے 29-30 اگست کی رات پینگونگ لیک پر ہوئی سینک کا روائی میں بھارتی سینہ نے اپنے ساتھ طببت کے سینے ٹوپلی کو بھی رکھا اس کے شہید جوان کی پورے ستینک سمان کے ساتھ ویدائی کی یعنی چین کو سندیش دے دیا ہے کہ طببت پر اس کی نہرو والی نیتی کے دن اب ختم ہو چکے ہیں نہرو کی سب سے بڑی گلتی مانی جاتی ہے 1900 ماصف کے یودھ میں وائلسینہ کو شامل ہونے کی اجازت نہ دینا اس سمجھے بھارت کی وائلسینہ کے مقابلے چین کی وائلسینہ بہت کمزور تھی اگر بھارتی وائلسینہ یودھ میں اترتی تو یودھ کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا نہرو کے زمانے کی وہ نیتی بھی آج ختم ہو چکی ہے بھارتی وائلسینہ کے پاس آج رفال اور شنوک اور اپاچے جیسے ہیلیکاکٹر ہیں موجودہ تناؤ کے بیچ یہ سبھی چین سے لگی سیماوں پر مستعد ہیں 1962 کے یودھ کے سمجھے کی بھارت سرکار کتنی گمبھیر تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سیما پر تناؤ تھا تب تکالین رکشہ منتری ویکی کرشن مینن سیوکت راشتر مہا سبھا میں حصہ لینے کے لیے امریکہ چلے گئے دانمندی نہرو بھی ایک کے بعد ایک ودیش دورے کر رہے تھے اور جوہاللال نہرو اور ویکی کرشن مینن کے سب سے چہیتے سینی کا دکاری لیٹیننٹ جنرل بی ایم کال کشمیر میں چھٹیاں منا رہے تھے نہرو کے زمانے کے اس ڈھیلی ریالی نیتی کی آج کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی بھارت آج دنیا بھر میں چین کے خلاف گھیرہ بندی کر رہا ہے اس نے امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر ایک گٹ جوڑ بنایا ہے تاکہ چین پر دواب بنایا جا سکے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایک بار پھر سے آپ کو کرشن مون کے باس لے کر چلتے ہیں کرشن مون جب جب لیس ای پر تناب کی بات ہوتی ہے انیس سو باسٹ کی یاد ضرور آتی ہے ایسے میں یہ ہمارے درشکوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ انیس سو سو باسٹ سے یہ نیا بھارت الگ کیسے ہے اس کی تیاری بہتر کیسے ہے یہ زیادہ مضبوط ستھی میں کیسے میں آپ کو دو طرح سے سمجھاتا ہوں ٹیکٹیکلی یعنی استھانی اس طرح پر اور سٹریٹیجکلی یعنی تھوڑے لمبے اس طرح پر ٹیکٹیکلی آپ اس کو ایسے سمجھئے کہ انیس سو باسٹ کی جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو پوروی لڈاک کے اس علاقے کی ذمہ داری صرف ایک بریگیٹ کے پاس تھی یعنی ون ون فور بریگیٹ اس کی ذمہ داری پورے پوروی لڈاک کی تھی آج کی تاریخ میں یہاں پر پانچ ڈیویزن بیٹھے ہوئی ہیں ایک ڈیویزن میں تین بریگیٹ ہوتی ہیں یعنی اس سے پندرہ گناہ زیادہ طاقت صرف یہاں پر لگی ہوئی ہے اس وقت یہ جو سڑک ہے جو شرینگر سے کرگل ہوتے ہوئے لے آتی ہے یہ سڑک ایک ڈرٹ پیچ تھا آج کی تاریخ میں آپ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے میں یہاں سے شرینگر پہنچ سکتے ہیں ائر فورس کی طاقت اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھی لے بہت چھوٹا سا ائر سٹریپ تھی اور بہت کم طاقت والے ہوائی جہاز تھے آج ہم صبح سے لے کر شام تک دنیا کا سب سے بڑا جو ائر کرافٹ ہے گلوب ماسٹر یا الیوشن آئیل سیونٹی سیکس یا سپر ہرکولیس اس کو ہم صبح سے لے کر شام تک یہاں لے میں دیکھتے ہیں اس سمیں بھارتی وائسینہ کو الگ رکھا گیا تھا آج کی تاریخ میں میں پوری رات یہاں پر نائٹ فلائنگ اس کی آوازیں سنتا ہوں بھارتی وائسینہ کے فائٹر جیٹس پوری رات دن میں تو کرتے ہیے نائٹ فلائنگ پوری رات کومبیٹ پیٹرولنگ کرتے ہیں یہ ستھیاں ہیں بھارت کا اس سمیں پوری دنیا کے ہر دیشکو ساتھ ملا ہوا ہے چین پوری دنیا میں اکیلا پڑا ہوا ہے اپنی ہی نیتیوں کے قارن بھارت، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا کا ایک قواڈ ایک الگ سنگٹھن من چکا ہے جو ابھی ملابار ایکسرسائز کچھ دنواز شروع کرے گا روس تٹس رہے گا دنیا کے جتنے بھی لوگتانترک اور پروگریسیو ملک ہیں وہ سب بھارت کے ساتھ ہیں اور چین کے خلاف ہیں چین اس میں پوری دنیا میں اپنی ویپارک اور راجنیتک نیتیوں کی وجہ سے الگ تھلک پڑا ہوا ہے دنیا میں کسی بھی انترسٹری سندھی کو چین مانتا نہیں ہے اور دنیا کے ہر دیش کو وہ اپنے دھونس میں رکھنا چاہتا ہے فاریسٹ یعنی صدورپورو کے جو دیش ہیں دکشنٹ چین سادر کے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیش جو پچھلے تیس سال چالیس سال سے چین کی دھونس میں ہیں ویتنام، فیلیپینز، سنگاپور اور ملیشیا یہ سارے دیش اس سمیں بھارت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ امی دیکھتی ہے کہ چین کے آتنک سے اگر ان کو بچا سکتا ہے تو وہ بھارت بچا سکتا ہے اس خطی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے لیکن اس میں بھی ایک بات ویشان ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ انہیں سبھان سٹھ میں اتنی خراب اس خطی کے بعد بھی اسی پوری لدھاک میں اسی چشول میں چینی سینہ کو گھٹنے پر لا دیا تھا بھارتی ہی سینہ میں جبکہ نہ ان کے پاس سنسادھن تھے نہ ہی ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی بلکہ سنسادھن اور تعداد کو لے کر جو آپ نے بات کہی اسی سے جڑی ہوئی ایک رپورٹ ہم دکھانے جا رہے ہیں انیس سو باسٹھ میں کیا ہوا یہ آپ کو بتا دیا کرشن مہن نے تب ہماری سرکار اور سینہ چین کے خطرے کے لیے تیار نہیں تھی سینہ کے پاس ضروری ہتھیار سازو سامان نہیں تھے لڈاک میں زیرو ڈگری سے کم تاپمان والے مورچوں پر بھی بھارتی سینک سامانی جوتے پہن کر لڑ رہے تھے اتنی کٹھن پرستیتیوں کے بعد بھی بھارتی جوانوں نے اس ید میں جو ہمت دکھائی تھی وہ دنیا کے ید اتحاس میں ایک مثال ہے 20 اکٹوبر 1962 کو چین کی سینہ نے حملے شروع کیے آج لڈاک کے جس چوشول علاقے میں تناو ہے یہی علاقہ تب بھی سب سے پہلے چین کا نشانہ بنا تھا یہاں کے ریزانگلا میں تب بھیانک لڑائی ہوئی تھی 18,000 فیٹ کی انچائی پر بھارتی سینکوں نے جو کارنامہ کر دکھایا تھا وہ آج بھی ایک مثال ہے ایک بھر پھر سے آپ کو کرشن مہن کے بحاس لیے چلتے ہیں کرشن مہن تعداد کم تھی سنسادھن کم تھے اس کے باوجود 1962 میں جو بھارت کی سینہ نے کر کے دکھایا کیوں وہ دنیا کے ید اتحاس میں ایک مثال ہے ایسی لڑائییں وشال بہت کم ہوئی ہیں کہ جب واقعی لاسٹ راؤن اور لاسٹ جوان تک لڑائی لڑی گئی ہے ریزانگلا کی جو لڑائی تھی وہ بہت مشہور لڑائیوں میں گینے گئی ہے کہ جب تیہ موت کو دیکھتے ہوئے بھی ایک کمپنی نے دھائی ہزار سے زیادہ کہتے ہیں کہ سینہ کو سمیہ آئے تھے چین کے ان کو روکا اور چینیوں نے اپنے گجٹ میں اس کا علیہ کیا تھا کہ پوروی لڑاک میں کچھ ایک بھارتی یونٹس نے بہت شاندار لڑائی لڑی اور اس میں انہوں نے تیرمی کماؤں کا ذکر کیا تھا تو اس سمیہ بھی بھارتی سینہ نے بہت ہی زبردست پراکرم دکھایا تھا اور چینیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا تھا 1962 کی لڑائی کی ہار کے کارن کیا تھے اس بارے میں بہت ساری ریسرچ کی گئی بہت سارے لوگوں نے اس پر بک لکھیں ہیں اس کے لئے ایک جانچ کمیٹی بنائے گئے تھی جس کو ہنڈرسن بروکس کمیٹی کہتے ہیں جس میں برگیڈیر بھگت تھے اور جنرل نیل ہنڈرسن تھے اس ریپورٹ کو 1935 آج تک کلاسیفائیڈ رکھا گیا ہے لیکن اس ریپورٹ کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سینک ستر سے لے کر راجنیتک ستر تک جو بھی کمیاں رہی جس کی وجہ سے بھارتی سینکو 1962 میں اتنی شرمناک پر آج جھیلنی پڑی اتنی بڑی تعداد میں بھارتی سینکو کو اپنا خون بہانا پڑا اس کے وجہ اس میں گھنائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں اب نہیں ہے بھارتی سینکو تیار ہے بھارتی سینکو سترک ہے بھارتی سینکو ایک پاس انسابنوں کی کہیں کوئی کمی نہیں ہے انفرسٹریکچر بڑھ چکا ہے اس میں پوری دنیا کے جو سب سے اچھے ہتھیار ہیں وہ بھارتی سینکو دیے جارے ہیں بھارتی سینکو ایکلیمیٹائز ہے ماؤنٹین وارفیر میں بھارتی سینکو نے 1962 کے بعد سے اپنے آپ کو بہت آگے لے گئی ہے یہاں تک ہی کہ دنیا کے جو ملیٹری تینک ٹینک ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی ماؤنٹین وارفیر لڑنے والے اگر کوئی فوج ہے تو وہ بھارتی سینکو آپ اس بات کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ ہر سال تقریباً لیسی اگر آپ شروع کریں یہاں سے لداخ سے اور ارونانچل پردیش تک جائیں تو پوری لائن آف سیکچول کنٹرول پر کم سے کم ڈیڑھ سے دو لاکھ بھارتی سینک ہر سال سردیوں میں کہیں نہ کہیں تینات رہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پر چینی سینکوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ پیچھے گیریسنس میں رہتے ہیں ان کو عادت نہیں ہے اتنی ہارڈشپ جھلنے کٹنائیں جھلنے کی جن کا عادی بھارتی سینک ہو چکا ہے اپنی ٹریننگ کے ذریعے اور اپنے ابھیاس کے ذریعے تو اس ستیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہیں کوئی تلنا ہی نہیں کی جا سکتی انیس سو بانسٹھ سے اور دو ہزار بیس سے میں نے ابھی آپ کو ٹیکٹیکلی اور سٹریٹیجیکلی دونوں ہی طریقے سے سمجھایا کہ اس ستیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے وشال اگر آج کے ستی کے ہم بات کریں ایک بار پھر سے ورتوان ستی پر اگر ہم لوٹیں تو پینگونگ کے اتر اور دکشن میں اونچائی پر ہونے کا چوٹیوں کو ڈومینیٹ کرنے کا کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایسی ستی میں کیوں بھارت پہلے سے مضبوط ستی میں ہے ذرا ایک بار پھر سے درشکوں کو سمجھائیے بہت آسان ہے وشال اگر آپ گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے سے دس لوگ آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف پتھروں سے ان دسووں کو گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے روک سکتے ہیں بلکل یہی حالت ماؤنٹین وارفیر میں ہوتی ہے اگر آپ نے کسی جس بھی فوج نے ہائٹ پر بیٹھے ہوئی ہے نیچے سے جو بھی اٹیک کرنے جائے گا اس کو بہت مشکل ہوگی اس کو وہاں سے ہٹانے میں اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نارمل اس ستیتی میں سامانے ستی میں جو بچاؤ کرنے والی فوج ہے اور جو حملہ کرنے والی فوج اس میں ایک تین کا ریشیو رکھا جاتا ہے یعنی تیگونی فوج بھیجنی ہوتی ہے قبضہ کرنے کے لیے لیکن ماؤنٹین میں وہ 1-11 ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک سینک بیٹھایا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے گیارہ سینک بھیجنے پڑیں گے اوپر اس نے مورچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے اپنے حساب سے مائن فیلڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں باب ڈوائر لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے سے جو سینک چڑھ رہا ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے سینک کے بہت آسان نشانے پر ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے اس کو مار سکتا ہے اس کا ہم نے اس کا نمونہ کرگل میں دیکھا تھا کہ جب بھارتی سینکوں نے نیچے سے حملہ کر رہی تھا اور پاکستانی سینکوں نے وہاں پر ہائٹس پر قبضہ کیا ہوا تو بھارتی سینکوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بڑی تعداد میں بھارتی سینکوں کو اپنی جان گوانی بھی پڑی یہاں پر بھارتی سینکوں نے پچھلے دس بارہ دنوں سے جو بھی منورنگ کی ہے جو بھی اپنی کاروائیاں کی ہیں اس میں اس علاقے کی زیادہ تر جو انچائی ہیں زیادہ تر پہنیاں ہیں ان پر اس میں بھارتی سینکوں کا خطہ ہوں بھارت کا نیانتران یہ سب سے اچھی خبر ہے لے سی پر اور کیا لے سی پر اس وقت کے حالات ہیں یہ بہت خوبی سمجھایا اپنے بہت بہت شکریہ